میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ سن لیں اس پہ آپ تحقیق کر لیں علماء کے سامنے میری گفتگو پیش کریں اصل صورت حال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بلکہ یوں کہ یہ کہ آپ کے دور میں ہی کچھ لوگ اس دن ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعویے کیے میں ان میں سے صرف ایک آدمی جو مسلمہ کذاب کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں انہوں نے نبوت کا دعویہ کیا اور اس کا تعلق اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا یعنی مسلمہ کذاب کا تعلق عرب کے ایک قبیل بنو حنیفہ سے ہے اب یہ جب اس طرح ہمیں نام ملا ابو حنیفہ کا اور تاریخ میں ہمیں نام ملتا ہے بنو حنیفہ کا لیکن امام ابو حنیفہ کا نام میں بڑے وسوق سے یہ بات کہوں گا کہ آج تک کوئی شخص امام ابو حنیفہ یعنی لفظ ابو حنیفہ کی صحیح تسلیب اکش یعنی معقول توضیح آج تک کوئی نہیں کر سکا لیکن اس کا پسے مندر ہے میں مسلمہ کذاب کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ اگرچہ اس نے اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی نبوت کا آغاز کیا اور اس نے باقیدہ اپنی جماعت بڑائی گویا کہ اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے لیکن ہوا کیا چونکہ اس نے اپنے آپ کو نبی شو کیا اور اس نے دعویٰ کیا جناب حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اس کے خلاف باقیدہ لشکر کشی ہوئی اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ کتنی دیر چلا آپ اندازہ کرنے کے جناب حضرت امام ابو حنیفہ سن اسی میں پیدا ہوئے سن اسی میں پیدا ہونے کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے کوفے میں کوفے میں بیٹھ کے ایک پروگرام شروع کیا میں اس سلسلے میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب جس کا رام زعفہ اکیلی ہے یا اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی ہے لیکن میں اسی کو بنیاد بناوں گا کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ چند اور کوفیوں کے ساتھ حضرت حماد بن ابی سلمان جو کہ امام ابو حنیفہ کے استاد پہلے تو انہوں نے کوشش کی دوسرے لوگوں سے کہ آپ ارجاع کے مسئلے میں ہماری رہنمائی کریں لیکن کوفے کے چند آدمیوں کے پاس یہ لوگ گئے اور بلکہ انہوں نے ایک چندہ بھی کی آبا تھا انہوں نے اس رقم کی ان کو پیش کش بھی کی کہ آپ یہ رقم لے لیں اور آپ ارجاع کے مسئلے میں ہماری امامت یعنی رہنمائی کریں انہوں نے انکار کر دیا اور امام ابو حنیفہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن جب یہ لوگ حضرت حماد بن ابی سلمان کے پاس گئے حضرت حماد نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور اور ارجاع کے مسئلے میں حماد بن ابی سلمان ایک امام کے طور پر اٹھے امام ابو حنیفہ نے ارجاع کی بنیاد یعنی بتوسط حماد بن ابی سلمان کوفے میں رکھی اس کا نتیجہ کیا ہے امام صاحب کے افکار کیا ہے امام صاحب چاہتے کیا ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے آج اس وقت پوری دنیا میں کتابیں موجود ہیں آپ امام ابو حنیفہ کا ایک بنیادی نظریہ دیکھئے کہ کیاسی مسائل بلکل کیاسی یعنی امام ابو حنیفہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم تھے ما لم یا کن کے یعنی جس چیز کا وجود نہیں وہ اس کے بہت بڑے عالم تھے یہ کتابوں میں موجود ہے مناقب موفق میں یہ عبارت موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ عالم تھے لم یا کن کے یعنی جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ اس کے امام تھے چنانچہ ان کی تمام سرگرمی ان کی تمام جد و جہد اور ان کی تمام کوششیں اسی نکتے پر مرکوز رہیں کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے انہوں نے اس کا حل تلاش کیا اس کے اوپر انہوں نے تباہ عزمائی کی اب ایک امبار ہے فقہ حنفی کے نام سے ان مسائل کا جن کا کوئی وجود نہیں یا یوں کہ یہ کہ وہ کسی وقت بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتے امام صاحب کی پوری زندگی میں پورے وسوق سے کہتا ہوں اور بلکہ میں اپنی بات کو گویا کہ مضبوط کرنے کے لیے اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا کا کوئی شخص کوئی بڑے سے بڑا حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتا اپنی کتابوں سے اہلِ حدیث کی کتابیں آپ چھوڑیں یعنی جو فقہ حنفی پہ یا امام ابو حنیفہ کی سوالیں ہی لکھی گئی ہیں اور وہ لیٹریچر آج ہمارے سامنے موجود ہے میں اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی امام صاحب کی پوری زندگی میں ایک دن ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک دن اپنے شاگرد آگے بٹھائے بھی ہو یا موتق دین آگے بیٹھے بھی ہو سامین ہو اور امام صاحب قرآن پاک آگے رکھے یا زبانی قرآن پاک پہ درس دے رہے ہو کہی سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہی حال ہے امام ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے ایک دن پوری زندگی میں ایک دن درس حدیث نہیں دیا اس زمانے کا جو حدیث کا طریقہ تھا املا کا طریقہ تھا آپ مجھے ثابت نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی حدیث کی املا کے لیے کوئی مجلس مناقت کی ہو اب جب یہ دونوں باتیں واضح ہیں اور یقیناً واضح ہیں مجھے بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کرتے کیا رہے انہوں نے کیا کیا اب میں پھر پیچھے جاؤں گا یعنی مسلمہ قذاب کی بات کو میں یہاں پر پھر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس کو عقل نہیں تھی اگرچہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ کی نبوت کے خلاف یا یوں کہ یہ کہ ایک متوازی شریعت کا رنگ دینا چاہتے تھے لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا لیکن امام ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کے ہر مسئلے پہ انہوں نے نقدوں جرہ کر کے جو صحیح شریعت تھی اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے اور میں آپ کی توجہ مفضول کر آؤں گا اس سلسلے میں اگر آپ مزید تسلی چاہتے ہیں آپ کو تاریخ بغداد پڑھنی پڑے گی اور اس میں امام ابو حنیفہ کا ترجمہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ امام صاحب نے اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جناب امام ابو حنیفہ کے علم کی ایک شخص ان کے بعد آیا اور یہ مناقب محفق میں یہ بات لکھی بھی ہے ہر آدمی کو میں کہتا ہوں کہ وہ پڑے ایک آدمی آیا اس نے ایک آیت پڑی وہ آیت درجے نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ اس نے ایک آیت کا مطلب پوچھا امام صاحب سے کہ امام صاحب فرمائیے قرآن پاک کیسے آیت کا مطلب کیا ہے اچھا بہترین طریقہ تھا کہ امام صاحب اس آیت کا مفہوم اس سائل کو سمجھاتے لیکن بجائے اس کی کہ وہ اس سائل کو اس کا مفہوم سمجھائے الٹا وہ اس کو ڈانٹنے لگے اور کہنے گے تم نے مجھے کب دیکھا ہے کہ میں قرآن کا مفسر ہوں مجھے کبھی تم نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں بے سننا یہ موجود ہے بتائیے کہاں لفظ امام اور کہاں یہ جواب اور یہ میری بات نہیں ہے یہ مناقب موفق میں درج ہے آپ دیکھ سکتے اگر آپ کے بات یہاں موجود ہو تو مجھے دکھائیں میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک متوازی یعنی اسلام کے بلکل مدد مقابل امام ابو حنیفہ نے ایک نظریہ پیش کیا جس کا نتیجہ آج ساری امت فاضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس قدر ایالی سے کام لیا کہ امام صاحب کے جو افکار تھے اسلام کے خلاف ان کو قیم و فلائج کرنے کے لیے انہوں نے آئمہ حدیث کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جناب حضرت امام مالک جناب حضرت امام شافی جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہم اجمائین انہوں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے ان تینوں ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور مجھے افسوس ہے امت کے علماء پہ کہ آج وہی نظریہ یعنی وہی چیز جو امام صاحب چاہتے تھے ہم نے اس کو غیر شعوری طور پر قبول کر کے مذاہب عربہ کا ایک تصور جو تھا اس کو ہم نے قبول کر لیا آنکہ میں یہاں پر یہ وضاحت کروں گا کہ طبقات پہ کتابیں موجود ہیں یعنی دو طبقات ہیں ایک آل الحدیث اور ایک آل الرائے آل الحدیث کے امام ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اور آل الرائے کے امام ہے امام ابو حنیفہ حجات اللہ البالغہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر طبقات موجود ہیں اور پوری تفصیل موجود ہیں امام ابو حنیفہ کسی جگہ پہ بھی اہل حدیث کے طبقات میں شمار نہیں کیے گئے جتنی بھی کتابیں موجود ہیں دنیا میں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری سادگی ملحظہ آپ کریں کہ ایک آدمی ہمارے طبقے کا ہے ہی نہیں ہمارے قبیلے سے اس آدمی کا تعلق ہی نہیں لیکن ہم نے بلجبر اس کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیا تین آئمہ ہمارے اسی زد میں آگے جس زد میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ تھے اور ہم غیر شعوری طور پر آج بڑے تمتراک کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی علم آئمہ کی جو باتیں ہیں ہم ان کو قرآن حدیث پہ پیش کریں گے جس کی بات صحیح ہوگی ہم اس کو قبول کر لیں گے یاللہ مجھے تھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کس بنا پر آپ اجازت دیتے ہیں کسی شخص کو شریعت کے معاملے میں گفتگو کرنے کے کیوں اجازت دیتے ہیں آپ اس کا سبب کیا ہے کیا کوئی کمی تھی جبکہ قرآن کی نص موجود ہے جب دین مکمل ہے مجھے بتائیے آپ نے اجازت کسی لیے دی کہ ہر آدمی اٹھے اور وہ دین کے اوپر اپنی مشک شروع کر دے اور دین کی مرمت کا کام شروع کر دے میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حضرت میں یہ نہیں مانتا اور نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ ہر شخص کو کہیں آجی آپ بات کریں اگر آپ کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو قبول کریں بھائی آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ قرآن حدیث بیان کریں ہم سننا چاہتے یہ کیوں نہیں کہتے آپ جس خوش فہمی میں آپ لوگ مبتلا ہیں جتنے بھی اہلِ حدیث ہیں میرا ان سے اختلاف ہے اس وارے میں کہ آپ نے کیوں اجازت دی اور آپ نے اپنے آئیمہ کو ان کے لیے ان کے گویا کہ ایک منصوبے کے تحت آپ اپنے تین آئیمہ کو استعمال کرا بیٹھے میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ نے ایک متوازی بالکل اسلام کے مقابلے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا اس کی اسلام میں کوئی مطابقت نہیں ہے کوئی موافقت نہیں ہے ہر جگہ پہ اختلاف ہے کوئی ایک مسئلہ آپ لینے امام ابو حنیفہ گا اس میں انہوں نے اختلاف کیا اچھا پھر انہوں نے ایک اور چیز ہنفیہ کی کتابوں میں شروط الاشتحاد کے نام سے ایک باب ہے خصوصا جو اصول فقہ ہنفیہ پہ کتابیں ہیں میں ان کے بارے میں بات کروں گا وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد کے لیے ایک نساب ہے کہ مجتہد وہ نساب پڑھنے کے بعد پھر مجتہد بنے گا یعنی مجتہد بننے کے لیے ایک نساب ہے وہ آپ دیکھنے نور الانوار ایک کتاب ہے اصول فقہ ہنفیہ کی اس میں شروط اجتیاد میں لکھا ہے کہ آدمی مجتہد کیسے بن سکتا ہے وہ کیا ہے ذرا اس کی تفصیل آپ دیکھنے ان میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی پانچ سو آیات احکام کا علم ہونا یعنی ماں دیگر تمام علوم کے یعنی جو تفسیر کے علوم ہے اٹھارہ انیس وہ علوم جاننے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو قرآن پاک کی پانچ سو آیات احکام کا علم ہو ایک بات دوسری بات حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو تین ہزار احادیث احکام پہ عبور حاصل ہو اب آپ یہ دیکھئے ستم ذریبی ملائدہ کیجئے نہ تو امام ابو حنیفہ کی کوئی ایسی تفسیر موجود ہے کہ جس میں انہوں نے پانچ سو آیات احکام پہ کوئی وضاحت کی ہو یا پانچ سو آیات احکام سے انہوں نے اپنے مسائل کا استشاد کیا ہو ایک بھی مثال نہیں ملتی خانج میں اسی طرح احادیث کی میں بات کروں گا کہ تین ہزار احادیث احکام اللہ اللہ تین ہزار احادیث احکام تو بڑی بات ہے میرا تو یہ دعویٰ ہے میرا یہ چیلنج ہے دنیا کے تمام حنفیوں کو مقلدین کو کہ آپ مجھے امام ابو حنیفہ کی سنت سے صحیح سنت سے امام ابو حنیفہ سے ایک ہزار احادیث دکھا گئے نہیں دکھا سکتا کوئی شخص ان حرات میں پھر میں بھی امام امام کا لفظ بول رہا ہوں وہ صرف عرف عام کی وجہ سے میں بول رہا ہوں ورنہ بالکل نہیں ہمارے امام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح کے جناب حضرت خلیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا ہم امامت کے قائل نہیں ہیں جناب ہمارے امام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر آئمہ جو ہم ہر آدمیوں کو کہتے ہیں فلانا امام فلانا امام یہ صرف عرف عام کی وجہ سے کہتے ہیں ورنہ ہمارا امامت کا نظریہ ہمارا نبوت کا نظریہ امامت کا نظریہ شیعوں کا ہے اور غیر شعوری طور پر ہم غیروں کے لکھ میں چبائے دار ہیں غیروں کی باتوں کو ہم سینے سے لگائے بیٹھے اور اپنی طرف سے ہم بہت کہتے ہیں ہم بڑا دین کا کام کرے ہیں سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے دین میں رائے زنی کی اجازت کیوں دی جبکہ ان کی کتابوں کے مطابق جو استحاد کا نصاب ہے امام پورا نبوت میں پورے نہیں اترے اگر دنیا میں کسی شخص کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ میرے سامنے پیش کریں جب ایک آدمی مجتحد ثابت نہیں ہوتا انہی کے وقت تو پھر ان کو مجتحد تو بڑی بات ہے امام آدم کہا جا رہا ہے یا اللہ یہ ستم ذریفی ہائے ہائے لیکن حضرات میں اس موقع پہ آپ کی توجہ مبزول کراؤں گا حضرت امام ابو حنیفہ کے مسائل میں ایک دو مسائل کی طرف میں آپ کی توجہ مبزول کراتا ہوں کہ امام صاحب نے کس قسم کے مسائل بیان کیے کیسی کیسی انہوں نے باتیں کی اور کس قسم کی انہوں نے گہور افشانی کی وہ ذرا آپ سن لیں یہ گورنر کوفہ کے درباد میں امام صاحب گئے ہیں گورنر کوفہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے اس میں ایک نقینہ ہے گورنر کوفہ اس انگوٹھی کو اس طرح ہاتھ میں لے کے اچھا رہا ہے اور گویا کہ اس سے وہ مجلس میں کھیل رہا ہے امام صاحب بھی وہاں آگئے امام صاحب نے دیکھا کہ گورنر صاحب انگوٹھی سے کھیل رہے ہیں ان کو کہنا کہ یہ کیا چیز ہے اور نے کہا امام صاحب یہ دیکھئے یہ انگوٹھی مجھے بڑی پسند ہے لیکن میں کیا کروں مجھے کہیں سے ملی ہے لیکن اس پہ نام لکھاوا ہے اس کے اوپر نام لکھاوا ہے میں اس نام کے بارے میں کیا کروں اتا ابنو عبداللہ میں اب بڑا مجبور ہوں کوئی لوگوں کو لوگوں کو یہ بھی کوئی بات ہے یہ آپ انگوٹھی مجھے دیں انہوں نے انگوٹھی دے دی انہوں نے وہاں ایک اہلکار تھا اس کو بنایا یعنی امام ابو حلیفر اس کو بنا کے کہنے کے یہ دیکھو میری بات سنو یہ جو ہے نا اتا یہ تو رہنے دیاب یہ آگے جو ہے نا بین یہ جو بین ہے اس بین کی نکتہ کٹبا کے اس کا جناب میم بنوا دیں اتا من آگے جو عبداللہ ہے اس کا جو نیچے کا یعنی با کا جو نکتہ ہے اس کو درمیان میں رکھوا دیں یہ بن جائے گا اتا من ہند اللہ وہ اہلکار وہ انگوٹھی لے کے گیا اور اس نے جا کے سنار کو دی اب سنار نے دیکھا کہ سرکاری اہلکار ہے اس نے فورا نہیں جو اس کو کہا گیا تھا اس نے وہ کر کے دے دی وہ انگوٹھی لے کے وہ اہلکار امام صاحب کے پاس آیا امام صاحب نے دیکھے کہا اب بلکہ ٹھیک ہے گورن اور کوفہ کو کہتے کہ لو دیکھیں آپ کیا ہے بس اب آپ کے لیے جائز ہے اب آپ کے لیے درست ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بتائیے یہ فقہت ہے میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی اور یہ ہنفیہ کی تمام کتابوں میں جو اردو میں ہیں یا عربی میں ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے بتائیے دی یہ فقہت بیان کی جائے اسی طرح ہے امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف بڑے معروف آدمی امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کا جب اکٹھا نام لیا جائے گا ہنفی مکتب فکر میں تو ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں جناب امام ابو حنیفہ اور جناب قاضی ابو یوسف ان کو شیخین کہتے ہیں اور جب جناب قاضی ابو یوسف اور امام محمد ہوں گے ان کو صاحبین کہتے ہیں لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں قاضی ابو یوسف کا اقواقہ آپ کو سناتا ہوں ان کی فقاحت کا ذرہب وہ ملاحظہ کیجئے آپ حارون رشید کی بات ہے حارون رشید کے دربار میں انہیں کے ایک حاشیہ نشین تھے بدقسمتی کی بات کہہ لے آپ وہ کسی دنہ حارون رشید کی اس اپنے مشیر وزیر جو بھی نام آپ رکھ لیں اس کی لونڈی پہ نہ پڑ گی نظر پتہ نہیں کیسے دیکھ لیا وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا فریفتہ ہو گیا تو اس اپنے حاشیہ نشین کو بلا کے کہتا ہے یہ لونڈی آپ مجھے دے دیں انہوں نے کہا جی میں نہیں دوں گا لونڈی آپ کو انہوں نے کہا میں میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ یہ لونڈی میں نے تیرے سے لے لی اب وہ جو ان کا وزیر تھا یا مشیر تھا یا حاشیہ نشین تھا وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینی میں اگر آپ کو یہ لونڈی دوں ہبا کروں یا بے کروں دو ہی صورتیں تھیں میں نہ آپ کو ہبا کروں گا اور نہ بے کروں گا اگر میں یہ کروں میری بیوی کو طلاق میرے کل غلام آزاد میرا کل مال اللہ کے راستے میں صدقہ اس نے وہ بھی تن گیا اور حارون رشید تو طلاواتا پورا اب این قریب تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ حارون رشید نے باقیدہ اس وزیر کے قتل کے لیے چمڑا بھی بھی چھوا لیا اپنے سامنے جلاد کو بھی بلا لیا اور اس کے قتل کی تیاریاں شروع ہو گئی لوگوں نے اس مشیر کو اس وزیر کو سبجایا کہ تو کیا کر رہا ہے پاگل ہو گیا تو بتا تو ابھی قتل ہو جائے گا تیری لونڈی بھی حارون رشید کے پاس آ جائے گی تیری بی بھی پتا نہیں کہا جائے گی تیرا مال بھی پتا نہیں کہا جائے گو یا اکل کی بات کر اچھا ٹھیک ہے پھر اب میں قسم اٹھا چکا ہوں میں اب کیا کروں یہ بات حارون رشید کے پاس چلی گئی کہ اب وہ آدمی کچھ آمادہ ہو گیا ہے لیکن اب اس کے سامنے ایک شریح مسئلہ آگیا ہے کہ اس نے قسم اٹھا لی انہوں نے کہا قاضی صاحب کو بلاؤ قاضی ابو یوسف صاحب آگئے اور غالبا نہیں یہ رات کا واقعہ ہے انہوں نے کہا قاضی صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی کریں تفسیر بتائی گئی قاضی صاحب اس آدمی کو کہتے اس مشیر کو کہتے تو نے یہی قسم اٹھائی ہے نا کہ نہ تو ساری لونڈی بیچوں گا نہ ساری لونڈی حبا کروں گا کہ نے کہا جی ہاں تو لو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے آدھی بیچ دے آدھی جناب کیا کہ خلیفہ صاحب یا نہیں حارون رشید کو حبا کر دے یہ کونسی بات اس نے کہا جی بلکڑی لو جناب وہ آدھی لونڈی بیچی گئی اور آدھی لونڈی حبا کی گئی میں فقہات کی بات کر رہا ہوں اب مجھے یہ بتائیے کہ جو فقہات اس قسم کے ہوں ان کے لیے وہ امت کے لیے کیسے بہتری کر سکتے ہیں مجھے